جی سٹوڈینٹ امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے سٹوڈینٹ ہم نے اسے پہلے سٹیپ فیزیکس ایم سی کیوز بک سے الیکٹر مائگنیٹیزم کی 25 کوشن جو تھے وہ ڈسکس کی ہوئی تھے اگر وہ آپ اسے دیکھنا چاہتے تو پلیلیسٹ پہ جا کے وہاں سے آپ ساری ویڈیو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب جو ہے ہمارا ایم سی کیوز ڈسکسن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا کوشن نوبر 26 سے جو کیس چپٹر کا آخری حصہ ہے تو سٹوڈینٹ کوشن نوبر 26 ہے اس میں کہہ رہے کہ ایم سٹیپ سیلیکٹر ہزا مگنیٹک فیل آف زیرو پانٹ فوی ٹیسلا ایم سٹیپ فیل آف ون زیرو 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 وول پر میٹر ایم سٹوڈینٹ اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ٹاپک ہے اس میں ہمارے ہاں ایک فرمولہ ہوتا ہے کہ وی ایز ایکل ٹو الیکٹرک فیل دیو آف بائی مگنیٹک فیل یہ ایک فرمولہ ہے تو اس سے آپ اس قویسٹن کو سال کر سکو گیل ایکٹرک فیل کی جو ویلو ہے یہاں پر گیون ہے وہ ہے ون اینڈ زیرو 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 اور ڈیو آف بائی مگنیٹک فیل کی ویلو یہاں پر موجود ہے زیرو پانٹ تری ٹیسلا ہے تو ادھر زیرو پانٹ اگر آپ اسے ایزی کرنا چاہتے تو آپ اس طرح کریں کہ اس پانٹ کو خاتم کریں اور اوپر ٹین لے کے نیچے ہمارے ہاں ٹری رہ جائے گا تو ٹری ڈیوائیڈ بائی ٹین سوری ٹین ڈیوائیڈ بائی ٹری ڈیوائیڈ بائی ٹری اچھا کوچھ نمبر ٹوانٹی سیویل اس میں کرے کہ سٹیٹ وائر آف لانسی ڈیو پانٹ فائم میٹر اند کیریان کا کرنٹ آف وان پونٹ ٹو ایمپیر اس پلیش ڈیدا ان این یونیفر مینیٹک فیلو زیرو آف او فور ٹیسلا دی مینیٹک فیل اس پر پینڈک کو ہم نے معلوم کرنا ہے آئی کی ویلو ہے 1.2 اپیر تو 1.2 لکھیں گے اور سر لیندھ جو ہے وہ 0.5 ہے 0.5 مٹیپلائی بائی جو مگناٹک فیلڈ کی ویلو ہے وہ 4 ہے تو یہ جو ہے باقی باقی اب اس طرح کریں کہ 1.2 تو ادھر ہم اس پوائنٹ کو اگر حتم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کریں گے کہ اوپر 12 فریش جائے گا ہے نیچے ہم 10 لکھیں گے اور اس طرح اس کو بھی اگر حتم کرنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی ٹین لکھیں گے تو اس طرح ہو جائے گا کہ 12 مٹیپلائی بائی 5 مٹیپلائی بائی 4 ڈیوائیڈ بائی 10 مٹیپلائی بائی 10 that will be equal to 100 تو اس طرح سے ہمارے ہاں ایک فرمولو بن جائے گا تو ہم اس طرح کریں گے کہ اس ہنٹڈ کو 4 مٹیپلائی بائی 5 that will be equal to 20 مٹیپلائی بائی 12 رہ جائے گا ڈیوائیڈ بائی 100 تو ہنڈڈ اور 22 کو ہتم کریں گے نیچے فائی آئے گا تو 12 ڈیوائیڈ بائی 5 ہوگا تو 12 ڈیوائیڈ بائی 5 that will be equal to 2.4 تو question number 27 کا جو correct answer ہے وہ option A ہے اچھا question number 28 ہے اس میں کہہ رہے کہ the magnetic field line and the metal of iron are parallel to axis or along to axis تو option B جو ہے اس کا correct answer ہے اچھا question number 29 میں کہہ رہے کہ if some current is passed in a spring then the spring to student اس میں جو ہے option B ہمارا correct answer ہوگا if some current is passed in a spring then the spring is the student اس طرح کرے کہ ہمارے ہاں یہ اگر سپرنگ ہے تو ان سب میں جو ہے direction جو ہوتا ہے وہ same ہی ہوتا ہے مطلب ادھر نیچے تو تو ادھر بھی یہ نیچے ہوگا اور ادھر بھی نیچے ہوگا اور ادھر بھی نیچے ہوگا اور اس کے direction اوپر کی طرف ہوگا اس کی بھی اوپر کی طرف ہوگا اس کی بھی اوپر کی طرف ہوگا اس کی بھی اوپر کی طرف ہوگا تو اس طرح کرے کہ ہمارے ہاں یہ ایک اگر اس کی بھی direction اوپر کی طرف ہے اور اس کی الہر کو اندھا اگر اینڈون کی الگریٹس ہے جہاں نیچے کی طرف آقا چون مہتر آقا اور دوسری کی ٹرکٹ کی طرف آقا تو اس طرح سے اندھا کی جو مگنیٹک فیل ہوگا وہ ویک ہو جائے گا مطلب کہ ایک دوسری مگنیٹک فیل کو کینسل کرے گا تو جب کینسل کرے گا تو ادھر ویک مگنیٹک فیل پروڈیوس ہوگا تو ویک مگنیٹک فیل جو ہے ادھر پروڈیوس ہوگا میڈل میں اور سائٹ پہ جو ہے ہمارے ہاں سٹرانگ مگنیٹک فیل پروڈیوس ہوگا تو ہمیشہ سے فورس کی ڈائریکشن سٹرانگر مگنیٹک فیلڈ سے ویکر مگنیٹک فیلڈ کی طرف ہوگا تو یہ ایک دوسری کو اٹریک کرے گا اور اٹریکشن کی وجہ سے کیا ہو جائے گی گیٹ کمپریشڈ ہو جائے گی تو اپشن بی اس کا گرگٹ آنسر ہے کوشن نمبر ترٹی ہے which of the following graph correct represent the variation of magnetic flux density with distance r for a straight wire carrying an electric car تو سٹوڈنٹ سمپل سا ریلیشن ہے بی اس ایکل تو میو نوٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو پائی آئی بائی آر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی کے جو ریلیشن ہے r کے ساتھ وہ inverse ہے تو اس کا correct graph ہمارے ہاں بنتا ہے option c تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے ہو تو please subscribe to my channel thanks for watching اللہ حافظ